آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیالکوٹ کے مشہور ڈون پپو بٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو نوے کی دہائی کا سیالکوٹ کا ایک نامور مشہور بدماج تھا جس کی دشمنی سیالکوٹ کے مختلف گروپوں سے تھی ان دشمنیوں میں پپو بٹ نے تیس کے قریب لوگوں کو قتل جبکہ درجنوں لوگوں کو شدید زخمی کیا تھا جبکہ اس کے چار بھائی بھی ان دشمنیوں میں قتل ہوئے پپو بٹ نے چار پولیس افسران جن میں دو ایسے چو اور ایک ڈی ایس بھی شامل تھا انہیں بھی قتل کیا اس کے علاوہ اس پر قتل اقدام قتل اغوا برہ تاوان جیسے تین سو اٹھتیس کے قریب مختلف نویت کے مقدمات درج تھے آپ لوگ پپو بٹ کے بارے میں انیستو نینانوے کی سترہ جنوری کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پپو بٹ کے والد عاطف بٹ کی دشمنی انیس سو نوے میں سیال کورٹ کے شیخ گروپ سے شروع ہوئی اس دشمنی کی وجہ آٹھ مرلا زمین تھی جو کمرشل علاقہ تھا شیخ گروپ کا اسگر شیخ اس وقت ایم پی اے کا امیدوار تھا اور اس نے زمین لینے کی بعد جب پپو بٹ کے باپ سے کی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا زمین پر قبضے کے لیے شیخ گروپ نے پپو بٹ کے باپ کو قتل کروا دیا اس وقوع کے وقت پپو بٹ دبائی میں درزیوں کا کام کیا کرتا تھا باپ کے قتل کی خبر سنتے ہی پپو بٹ کچھ عرصہ بعد واپس پاکستان آیا اور اس نے شیخ گروپ پر قتل کا مقدمہ درج کروایا دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح اس بات پر ہوئی کہ شیخ گروپ اپنی بیٹی کی شادی پپو بٹ کے ساتھ کرے گا اور ایسا ہی ہوا شادی کے چار مہینے بعد پپو بٹ نے شیخ گروپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی شیخ گروپ کے چار لوگ پپو بٹ کے گھر جب بات چیت کرنے گئے تو اس وقت پپو بٹ گھر میں موجود نہیں تھا شیخ گروپ کے چار لوگوں کی بعد پپو بٹ کے چار چھوٹے سگی بھائیوں سے ہوئی اور ان لوگوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس کے نتیجے میں شیخ گروپ کے لوگوں نے پپو بٹ کے چار بھائیوں پر فائرنگ کی اور انہیں موقع پر ان کے گھر میں قتل کر دیا پپو بٹ نے اپنے بھائیوں کے جنازے سے پہلے ہی شیخ گروپ کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا جب وہ لوگ افسوس کے لیے پپو بٹ کے گھر آئے تھے اس وقوع کے بعد اس دشمنی کو روکنے کے لیے علاقے کے کچھ معززین نے صلح کروانے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی پپو بٹ کو پولیس نے مفروری کے دوران کوئٹہ کے علاقے سے گرفتار کیا جبکہ شیخ گروپ کے وہ لوگ جنہوں نے پپو بٹ کے چار بھائیوں کو قتل کیا تھا انہیں اس وقت سیال کوٹ کے ایم این نے خواجہ رفیق نے مقدمات سے نکلوا لیا تھا اسی دوران خواجہ رفیق عدالت کی طرف سے نہ اہل ہو گیا تھا اور اسے مخالف گروپ کے امیدوار ملک ظہور نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں شکست دی تھی اور پھر ملک ظہور نے پپو بٹ کو جیل سے باہر نکلوایا ملک ظہور نے پپو بٹ کی زمانت کروائی تھی زمانت پر آنے کے بعد پپو بٹ پر شیخ گروپ کے کہنے پر سیال کوٹ کے جٹ گروپ کے لوگوں نے کچیری کے باہر حملہ کیا جس میں پپو بٹ کا مامو مارا گیا تھا اس وقوع کا کوئی مقدمہ پپو بٹ نے درجنا کروایا اور اپنے مخالفین کو علاقے کے کچھ موززین سے پیغام بجوایا یہ پیغام راضی نامے کے لیے بجوایا گیا تھا اور اس طرح ان دونوں مخالف گروپوں کے درمیان ایک پنچایت کا انعقاد کیا گیا پپو بٹ اور اس کے کچھ کزنوں اور بہنوئی نے پنچایت میں موجود جٹ گروپ اور شیخ گروپ کے 18 کے قریب لوگوں کو شدید فائرنگ کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا تھا جبکہ درجنا لوگ اس فائرنگ میں شدید زخمی بھی ہوئے اسی پنچایت میں ڈی ایس پی، آسیف سہیل اور ایس اے چوکیون بٹی بھی موجود تھے جو مخالف پارٹی کی طرف سے اس پنچایت میں شریک ہوئے تھے یہ دونوں بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں جام بہاک ہو گئے تھے پپو بٹ اور اس کے لوگوں کو پولیس نے سیالکوٹ شہر سے دو دن بعد گرفتار کر لیا تھا اور ان پر مقدمات انیس سو چھانوے تک چلے سیالکوٹ کے کچھ شہریوں نے مخالف گروپ سے پیسے لے کر پپو بٹ کی اخلاق گواہی دینے کے لیے رضا مندی ظاہر کی تو پپو بٹ کے دوست اسد گجر نے انہیں اس وقت قتل کیا جب وہ گاڑی میں کچھہری کی طرف گواہی دینے کے لیے جا رہے تھے عدالت نے پپو بٹ اور اس کے کچھ کزنوں کو باعزت بری کر دیا تھا جبکہ اس کے بینوئی کو سات سال عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی جیل سے نکلنے کے بعد ایمن نے ملک ظہور نے پپو بٹ کی ہر جائز اور نجائز کام میں سپورٹ کی اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا پپو بٹ نے ایمن نے ظہور ملک کے کہنے پر اسی کے کئی مخالفین کو زخمی کیا اور ان کی زمینوں پر بھی قبضے کیے ملک ظہور اس کے بعد دوبارہ ایمن نے بھی منتخب ہوا پپو بٹ نے ملک ظہور کو دوبارہ ایمن نے بنوانے میں بہت خاص کردار ادا کیا تھا اس نے اس کے مخالفین کو اغوا کیا یہ وہ لوگ تھے جن کا علاقے میں اچھا ووٹ بینک تھا پپو بٹ نے آٹھ کے قریب ایسے لوگوں کو اغوا کیا جن کا اپنی برادری کی بیس پر بہت زیادہ ووٹ بینک تھا اسی وجہ سے ملک ظہور کو اس الیکشن میں آٹھ ہزار ووٹوں سے کامیابی ہوئی اس وقوع کے بعد پپو بٹ کے تعلقات ایمن نے ملک ظہور سے اس نویت کے قائم ہو گئے تھے کہ پپو بٹ کے علاقے میں ایسے چو اور ڈی ایس پی کی تائناتی اسی کی مرضی سے ہوا کرتی تھی اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی افسر رہایا جاتا تو ملک ظہور اس کا تبادلہ کروا دیا کرتا تھا سیالکورٹ شہر میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا قبضہ گروپ بنا لیا تھا جو لوگوں سے بھتہ وصولی کیا کرتا تھا اس وصولی میں سے ستر پرسنٹ حصہ ملک ظہور کو جاتا تھا جبکہ تیس پرسنٹ پیسہ پپو بٹ اور اس کے لوگوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا اس طرح کچھ عرصہ پپو بٹ اور ملک ظہور اسی طرح چلتے رہے ان دونوں کے تعلقات جب تب خراب ہوئے جب ملک ظہور کی دوستی اور سولہ خواجہ رفیق کے ساتھ ہو گئی اگلے الیکشن میں ان دونوں کے درمیان تیہ پایا کہ ملک ظہور ایم این اے کی نشست سے لڑے گا جبکہ خواجہ رفیق ایم پی کے الیکشن سے ایک ٹکٹ سے لڑے گا یہیں سے پپو بٹ اور ملک ظہور کے تعلقات خراب ہوئے ملک ظہور اور خواجہ رفیق نے مل کر جہلم کے کچھ بلوج گروپ کے لوگوں سے پپو بٹ کو سیال کوٹ کے اندر ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ کروا کر قتل کر دیا تھا اس کے بعد پپو بٹ کے گروپ کے کئی لوگوں کو پولیس مقاولوں میں مروایا گیا جبکہ اس کے بہت سے لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا ایک اٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر میرے چینل اس کے علاوہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بدماشی کو پرموٹ کرتا ہوں بھائیو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بدماشی کو پرموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ معاشرے میں ہونے والی نائنصافیوں کو جاگر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کے ذات زلم و زیادتی جبر یا نائنصافی کریں گے تو وہ تنگ آ کر جرائم کا رستہ ہی اختیار کرے گا اس لئے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کسی کے ذات زلم و جبر اور نائنصافی نہ کریں اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاص وجہ دیں اور ان کے عید اردگرد کے محول پر نظر رکھیں تاکہ ان کے ماں باپ کون دادا ہو سکے ان کے بچے کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے پریز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اس سے میرے ہونسلافزائی ہوتی ہے اور کومنٹ میں اپنی رائے بھی دیا کریں